اسلام علیکم ویڈیو کیسے ہیں آپ سب لوڈ ٹھیک ہیں تو آج کی ویڈیو کا ٹوپک ایچ پی لیزر جیٹ پرو ایم ٹو زیرو تھری ڈی این کے سپیکس اور اس کے فیچرز بگر آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیسا پرنٹر ہے آفیس برگ کے لیے ہومورگ کے لیے کمرشل کے لیے کیسا وہ پرنٹر ہے تو آپ نے ویڈیو کلاس تک بوجھ کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دینا تو چلتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں جس پرنٹر کی میں بات کروں یہ دیکھیں یہ ٹیبل پہ پڑا کافی خوبصورت ہے فل فائٹ کلر میں یہ پرنٹر ہے اور بہت ہی پیارا اور کمپیک سائز میں ہے کافی ہیوی ڈیوٹی پرنٹنگ کرتا ہے سپیڈ بھی اس کی بہت اچھی ہے اس میں فیچر بھی بہت اچھے ہیں تو سب سے پہلے آپ اوپر والی سائیڈ پہ ہیں تو اوپر والی سائیڈ بھی اس کا یہ کی بورڈ دیا ہے جس سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اگر کوئی پیپر آپ نے زیادہ سینڈ کی ہیں تو اسے کینسل کر سکتے ہیں یا اس کی کنفیگریشن نکال لی ہے تو اس بٹن سے آپ آرام سے نکال سکتے ہیں کوئی انڈیکیشن آپ کو دے گا تو ادھر آپ کو وہ بتا دے گا کہ ٹرنر لو ہے یا پیپر جیمنگ ہے کوئی بھی چیز ہے تو آپ ادھر ہی بتا دے گا سائیڈ پہ آئیں گے تو یہ دیکھیں جی آرپوٹ ٹری ہے بڑی اچھی اور اچھی اور بہترین ہے اس کی آرپوٹ ٹری جہاں آپ آرام سے ہسانی سے زیادہ پیپر ہینڈل کر سکتے ہیں کے علاوہ جب آپ فرنٹ والی سائیڈ پہ آئیں گے تو فرنٹ والی سائیڈ پہ آپ دیکھیں جی آن آف کرنے والا بٹن ہے اس سے آپ آن آف کر سکتے ہیں پرنٹر کو اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں تو اس پرنٹر کا موڈل ہے لیزر جیٹ پرو ایم دو سو تین ڈی این کے ساتھ یہ پرنٹر ہے سامنے اچھی لوگایا بڑا اچھا ہے تو اس کی جو مین ٹری ہے اس کو آپ نے اوپر کرنا ہے سب سے پہلے جب آپ اوپن کریں گے تو اندر والی سائیڈ پہ آپ دیکھیں تو ایک اوپر ٹری وان اور یہ نیچے ٹری ہے جو اوپر ٹری وان ہے اس میں ایک دو یا پانچ پیج لگ سکتے ہیں زیادہ تر اور جو نیچے والی ٹری ہے یہ والی جو بیسک ٹری ہوتی ہے ٹری ٹو اس میں آپ آرام سے ٹو ہنڈرڈ شیٹ اے فور لگا سکتے ہیں لیگل سائیڈ لگا سکتے ہیں اور بھی نورمل جو آپ نے سائز کر سکتے لگانا چاہتے ہیں آپ لگا سکتے ہیں اس میں میکسیمم آپ لیگل سائز کی پرنٹنگ کر سکتے ہیں یہاں آپ نے پیپر کی کوانٹی لگانا ہے جب لگا لیں گے تو اس کی سیٹنگ کر کے یہاں سے آپ نے بند کر دینا ہے تاکہ اندر کوئی سٹیپر کی پین نہ جائے یا کوئی ڈسٹ بغیرہ نہ جائے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیپر کی کوانٹی کتنی رہ گیا اس کے اندر تو بڑی اچھی یہ چیز انہوں نے دیا ہے کہ ٹریج انسی فولڈ ہو جاتی ہے جب آپ اوپر سائیڈ پہیں گے تو ٹورنر نکالنے کے لیے انہوں نے یہ اوپشن دی یا اس کو آپ نے اٹھانا ہے ٹوپ کور کو تو جیسے یہ ٹوپ کور اٹھائیں گے تو اندر والی سائیڈ پہ آپ دیکھیں ایک بتیسے یونٹ ہے ایک تیسے یونٹ ہے جو تیسے یونٹ ہے یہ پورڈر یونٹ ہے اس میں آپ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں جس کی جو جو کپیسٹی یا انک ڈالنے کی کافی زیادہ ہے اس سے آپ زیادہ پرنٹنگ کر سکتے ہیں اندر سے پرنٹر کی کنڈیشن دیکھ لیں کسی بھائی نے بھی یہ پرنٹر بھائی کرنا ہے تو اس ویڈیو کے ڈسکریپشن میرا کونٹیک نمبر ہے آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں جو بتیسے ٹونر کٹ ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈرم یونٹ ہے اس کی ڈرم یونٹ کی بھی لائف بہت زیادہ ہے اور اس سے آپ رام سے زیادہ پرنٹنگ کر سکتے ہیں اس کی ڈرم یونٹ کی لائف اچھی ہے یعنی کہ جو پہلے پرنٹر آتے تھے اس میں ایک ہی یونٹ اتحادہ ٹونر کا جس کے اندر ڈرم بھی لگتا تھا ساتھی ریفل وغیرہ لیکن آپ انہوں نے لیٹس کر دیا ہے اس میں ڈرم یونٹ لیدہ کر دیا اور پورڈر بیس لیدہ کر دیا تاکہ ڈرم یونٹ زیادہ پرنٹ نکالے اور جو انک والی ہے کل کو کوئی مسئلہ ہو آپ ارام سے اس کو ڈرم پورڈر یونٹ کو چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس مشین کے جو سپیشفکیشن ہے اس مشین کی جو ڈی پی ای ہے ریزولوشن ہے یہ تقریباً چوبیسو ڈی پی ای کے ساتھ اس کی ریزولوشن ہے اور اس کی جو سپیٹ ہے پرنٹر نکالنے کی تھرٹی پیج پر منٹ اس کی سپیٹ ہے ایک منٹ میں یہ تیس پرنٹر نکالتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں جو ٹونر لگتا ہے وہ تیسے ہے اور ٹونر کی جو کپیسٹریا پرنٹ نکالنے کی وہ دو ہزار سے بائی سو آپ ارام سے اسے پرنٹر نکال سکتے ہیں ایک ٹونر سے آپ دو ہزار سے بائی سو ارام سے پرنٹر نکال سکتے ہیں اور اس کی سیون ففٹی کی ری فلنگ ہوتی ہے تو اب بھی میں اس کا ڈیمو پیج نکال کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی ریزولوشن اور اس کے اوپر جو جو اس کا ساتھ فیچر ہے یا جو جو اس کی سپیٹ سپیچفکیشن ہے وہ اس کے ڈیمو کے اوپر زیادہ تر بتا دیتے ہیں پھر جب میں نے اس سے پہ نکال لیا تو اس کی سویڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس کا جو ڈیمو پیج آپ دیکھ سکتے ہیں ایچ پی لیزر جیٹ ایم ٹو ڈیرو تھری اور ٹو ڈیرو سکس تک یہ سیریز ہے اور اس پہ آپ اس کی ریزولوشن دیکھ سکتے ہیں بڑی اچھی ہے یہ دیکھیں جی ٹریسنگ پرنٹنگ کے لیے بہت اچھا یہ پرنٹر ہے اس کا ڈیمو پیج دیکھ لیں اور اس کے علاوہ اس میں اسی کے اوپر فیچر میں بتا دیتا ہے کہ اس میں ای پرنٹ ہے تھٹی پیج پیج اس کی سپیٹ ہے اور فیچر آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ جو انہوں نے لکھا ہو ہے تو بڑا ہی اچھا کمپیکٹ سائز میں ہیوی ڈیوٹی پرنٹنگ کرنے والا یہ پرنٹر ہے علاوہ اس میں جو فیچر ہیں فیچر جو ان سے ہیں اس میں ایک تو دپلیکسر اور نیٹ ورک ہے ڈبل سائیڈ آپ پرنٹنگ کر سکتے ہیں اس سے اور نیٹ ورک کے تھوہ آپ ایک سے زیادہ یوزر یوز کر سکتے ہیں اسی میں ایک ویرینٹ یہ ہے کہ اسے آپ ڈی 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 بی یا سوری وائی فائی والا پرنٹر بھی ہوتا ہے جس اس میں ہوتا ہے کہ یہاں وائی فائی کا وہ بٹن لگا ہوتا ہے اس میں انڈیکیشن دے گا وائی فائی والا اور اسے آن کریں اور رام سے کنیکٹ کر دیں کمپنی جب پرنٹر بناتی ہے ایک تو سمپل بناتی ہے پھر اس میں وائی فائی بناتی ہے پھر اس میں 3 انوان مشین ایڈ کرتی ہے اگر آپ نے وائی فائی میں بھی لینا ہے تو ڈسکریپشن میرا کونٹیکٹ نمبر ہے میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں وہ بھی ڈسپلے پہ ڈی این اس ایڈ ڈی ڈی ڈ بالی ڈی 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 ڈبلی ڈی ڈی ڈالی ڈی 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 ہے ساتھ بھی ہے ڈی 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 کے ساتھ بھی یہی موڈل اویلبل ہے میرے پاس پلیکس پرنٹ نکالیں گے دو تین پیج تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا تیزی سے یہ ڈبل سیٹ پرنٹ نکالتا ہے سپیڈ چیک کر سکتے ہیں اس کے ڈبل سیٹ پرنٹنگ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے ڈبل سیٹ کمانڈ دیا تو یہ دیکھیں جی اس کو میں نے تقریباً چار سے پانچ پیج دیا ڈیک لیکس کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سکتے ہیں دیکھیں گی اچھ آپ Crus کی ڈی آپ کی ڈی ایک چٹے ہیں شرعہی Pear Swiftاب کر رہا ہے بہت سکتے ہیں 30 ڈی اس سنگل پیج پرنٹنگ آ لے ہیں سنگل ساد کی اور ڈبل ست کی اس کی 18 12 ppm اس کی سپیڈ ہے بہت اچھا پرنٹر ہے کمپیکس سائز میں ایک تو سپیڈ بہت اچھی ہے اس میں فیچر بڑے اچھے ہیں ڈپلیکسر ہے نیٹورک ہے اور بہترین کمپیکس سائز میں یہ پرنٹر ہے آفیس بر کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور ہوم یوز کے لیے بھی اب یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ یو پی ایس پہ بھی آرام سے چلا سکتے ہیں اس کا جو فیزر یونٹ ہے بہت ریجنے بل ہے آپ آرام سے اسے یوپی ایس پہ چلا سکتے ہیں اور اس کا جو اوورال مشین کا ویٹ ہے یہ تقریباً سکس کیجی کی یہ مشین ہے آپ اسے کہیں بھی اٹھا کے آرام سے کیری کر کے لے کے جا سکتے ہیں اور اس میں جو اس فیچر ہے نیٹورک ہے ڈپلیک سے رہا ہے وائف آیا سب کچھ انہوں نے کر دیا ایک یونٹ کے اندر پہلے ہوتے تھے سنگل سنگل آتے تھے لیکن اب ایک ہی یونٹ میں سب کچھ انہوں نے ایڈ کر دیا لو riot بھی کر نا چاثے تو کرلنے تورک کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں وائف آیا کے ساتھ موبائل کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تھا آرام سے پرنٹ یہاں سےauraisک کر سکتے ہیں پڑ اس کے مینٹیننس اس کے پارس اس کے ٹونر یہو بڑن نیو ارام یوariamente میرے سے بھی آپ کو مل جائیں گے اداسیٹی سے ہے تو ا zer مکنسکر میں بھی اس کے پارس آرام سے مل جاتے ہیںarsiات س موڑل ہے لیکن یہ اچھی چیز ہے بہترین مشین ہے سی بھائی نے بھی یہ مشین بائی کرنی ہے تو اس ویڈیو کے ڈسکریپشن میرا کونٹیک نمبر ہے آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں اور کوئی بھی اس کی مزید انفرمیشن چاہیے ہو بائی فیک کنفیگریشن کروانی ہو نیٹور کنفیگریشن کروانی ہو آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کا یہ والی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی تو لائک لازمی کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل ایک ایسے کوئی پریس کر دیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارے ہا رکھیں اللہ حافظ